مالے گاؤں میں سڑکوں کی حالت دن بہ دن خستہ ہو رہی ہے کئی بار ناگری کو نے مالے گاؤں منپا کی نظر میں یہ بات لائی کہ راستے بہت خراب ہو رہے ہیں ترہ ترہ سے دیروت پردرشن کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ملا ایک طرف سڑکوں کی خستہ حالت کو لے کر دھرنے مورچے چل رہے تھے دوسری اور منپا نگر سے وقت تتہ ادھیکاریوں نے لاپروہی برتنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں کہ لوگ پرتی ندی اور منپا کمو کرن کی نین سے جاگنے کو تیار نہیں تھے اس دوران مالگاؤں کے جو گھڑے ایک سال کے تھے اب وہ گھڑوں کی عمر مانو دس سال کی ہو گئی مطلب گھڑوں کا قد دس سال کی عمر والوں کی اتنی لمبائی ہو گئی جس میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آخر کار مالگاؤں کے رہواسی رزوان بیٹری والا نے اور ان کے ساتھیوں نے مالگاؤں کی جو سڑکے گندے پانی سے بھری ہوئی تھی اس میں خود کو ڈبو دیا تاکہ مالگاؤں کے لوگ پرتنی تھی اور منپا کو شرم آئے اور راستے کے مرمت کروائے منپا کے ساتھ رزوان نے اور نگر سے وقت تتہ پورو ودائک تتہ ایمائیم کے ودائک پر بھی آروپ لگایا کہ ان کی لاپروائی سے مالگاؤں کی حالت دن پہ دن خستہ ہو رہی ہے منپاس کب سکری ہوگی اس بات کا تو پتہ نہیں لیکن مالگاؤں کی پولیس نے سترکتہ دکھائی ماخوے پر پہنچ کر رزوان اور ان کے سمرتکوں کو راستے سے ہٹایا موسیقی 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 موسیقی